بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و من ولا اما بعد کیا عورت اور مرد کی نماز کے درمیان فرق ہے اور اگر ہے تو کیا وہ احادیف میں مذکور ہے اور اگر احادیف میں مذکور ہے تو صحاح ستہ کی احادیف میں سے بتائیے تو جاننا چاہیے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق موجود ہے اور وہ احادیف میں مذکور ہے بلکہ بہت زیادہ کتب احادیف میں مذکور ہے اور مرفوع احادیف میں بھی مذکور ہے اور موقوف احادیف میں بھی مذکور ہے اور مقطوع احادیف میں بھی مذکور ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے اور تابعین سے بھی مروی ہے اور کیونکہ وہ ساری روایتیں یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی ہیں اس لئے ان میں سے چند روایتیں یہاں ذکر کرتے ہیں پہلی روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورت کے نماز کے درمیان فرق بیان فرما رہے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وائل بن حجر جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا یعنی تکبیر کہنے کے لئے والمرأة تجعل یدیہا حضاء ثدیہا اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی کے لیول پر اٹھائے اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے اس حدیث شریف کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں جلد نو صفحہ ایک سو چوالیس حدیث نمبر سترہ ہزار چار سو ستینوں میں اور امام الحیثمی مجمع الزوائد میں جلد نو صفحہ چھ سو چوبیس میں حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پانچ میں اور امام ابن الملقن البدر المنیر میں جلد تین صفحہ چار سو ترسٹھ پر ذکر فرمایا ہے دوسری نوایت حضرت یزید بن ابی حبیب سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سجدتما فضم بعض اللحم الى الى الارض جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے سرکار کے الفاظ دیکھئے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَرْرَجُلْ کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے اس حدیث شریف کو امام ابو داود نے مراسیل میں ذکر کیا ہے صفحہ نمبر ایک سو تین باب من الصلاح میں اور اسی طرح امام بیحقی نے السنن الكبرى جل دو صفحہ دو سو تیئیس میں جمع ابواب الاستطابہ میں ذکر فرمایا ہے اور تیسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے اس انداز سے کہ جس میں اس کے لئے زیادہ پردے کی حالت ہو اور جب عورت اس انداز سے نماز پڑھتی ہے پس بے شک اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو گواہ بن جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا سرکار کے الفاظ کیا ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَيْهَ وَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي اُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا اس روایت کو امام ابن عدین الكامل میں جلدو صفحہ پانچ سو ایک ترجمہ نمبر تین سو ننین نو میں ذکر فرمایا اور اسی طرح امام بیحقین السنن الكبرى جلدو صفحہ دو سو تئیس میں باب ما يستحب للمرأة میں الى آخری میں ذکر فرمایا جامع الاحادیث لسیوطی جلدو تین صفحہ تریالیس حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ان ساٹھ میں ذکر فرمایا ہے اور چوتھی روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق بتا رہے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کیا کریں اس حدیث شریف کو امام بیحقی نے اس سنن الکبرہ جلدو صفحہ دو سو تییس اور دو سو بائیس میں باب ما یستحب للمرأت الى آخری ہی میں ذکر فرمایا اب چند روایتیں صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں حضرت عبدالرب روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی اس حدیث شریف کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں جلدو صفحہ چار سو اکیس بابن فی المرأت اذا افتتحت الصلاح اب دیکھئے یہ امام ابن ابی شیبہ کس طرح کا باب باندھ رہے ہیں کہ عورت جب نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے اور یہ امام ابن ابی شیبہ کون ہے جو امام بخاری و مسلم سے پہلے کے امام ہیں اور آپ کے حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہیں کہ جن کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے وہ چھے کتابیں جو سب سے مشہور ہیں حدیث کی کتابیں ان چھے کی چھے کتابوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کی جو ہے یہ کتاب المصنف میں احادیث موجود ہیں اور اتنے قدیم جو امام ہیں وہ عورت اور مرد کی نماز کے درمیان فرق کو جانتے تھے اس لئے آپ نے باب باندھا کہ عورت اگر نماز پڑھنے لگے تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائی گی کہ عورت کے اور مرد کے ہاتھ اٹھانے میں فرق ہوتا ہے ان دونوں کی نمازوں میں فرق ہوتا ہے یہ آج کچھ لوگ جو ہے جو کسی چیز سے واقف نہیں ہیں وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ نہیں مرد اور عورت کی درمیان کوئی فرق نہیں ہے نماز میں ورنہ تو جو امام بخاری سے پہلے کے بھی ائمہ تھے وہ سارے جانتے تھے کہ عورت اور مرد کی نماز کی درمیان فرق ہے دوسرے صحابی جو عورت اور مرد کی نماز کی درمیان فرق بتا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی تھی انہوں نے فرمایا کہ پہلے چار زانوں ہو کر بیٹھتی تھی پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سرین کے بل پیٹھیں حدیث کی کتاب جامع المسانید محمد بن محمود الخوارزمی جلد ایک صفحہ چار سو اسی طرح مسند الامام الاعظم ابی حنیفہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث کی کتاب ہے جو آپ کے شاگردوں نے آپ سے روایت کی ہے اس میں حدیث نمبر ایک سو چودہ پر یہ مذکور ہے اور تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہے اور حبر الامہ ہے اور حبر الامہ کا کیا مطلب ہے یعنی امت کے عالم کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین کے لئے آپ کو دعا دی تھی آپ سے جب عورت کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سرین کے بل بیٹھے اب لوگ آ کے جو ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بات معروف تھی اور مشہور تھی کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کے درمیان فرق ہوتا ہے تو ابن عباس نے مختصر انداز سے کیا اس کے درمیان فرق ہے وہ آپ نے بیان فرمایا اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں جل دو صفحہ پانچ سو پانچ میں المرأت کیف تکون فی سجودیہ کے تحت حدیث نمبر دو ہزار سات سو چورینوں میں ذکر فرمایا اب صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد تابعین کی طرف آ جاتے ہیں حضرت عطاء سے جو ایک مشہور تابعی ہیں عطاء بن ابی رباح آپ سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے آپ نے فرمایا اپنے سینے تک اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں جلد ایک صفحہ دو سو ستر بابن فی المرأت اذا افتتحت الصلاح اِلَا اَيْنَ تَرْفَعْ وَيَدِيْهَا کے تحت جو ہے ذکر فرمایا اور پہلے ہم جو ہے عبدالربہ بن زیتون تابعین کی روایت بھی جو ہے ذکر فرمایا تھے کہ وہ حضرت ام الدرداء کو کس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں اور اسی طرح تابعی جو مشہور ترین تابعی ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جن کی والدہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی اور آپ کبھی اپنے بچے کو دودھ پیتے بچے کو گھر میں جو ہے چھوڑ کے کچھ کام سے باہر چلے جاتی تو حضرت ام سلمہ بچہ روتا تو آپ جو ہے ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی اور بطور کرامت کے دودھ جاری بھی ہو جاتا تھا یہ بڑے تابعی اور حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے اور اپنی کوہنیاں پیٹ سے جدہ نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو یعنی پچھلا حصہ اونچا نہیں ہونے کے لیے جتنا ہو سکا وہ سمٹ کر زمین کے قریب ہو کر نماز کو ادا کرے اس روایت کو امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد ہے امام احمد بن حنبل کے استاد ہے اپنی حدیث کی کتاب المصنف میں مصنف عبد الرزاق جس کو کہا جاتا ہے اس کے جلتین صفحہ انچاس فورٹی نائن میں باب تکبیرت المرأت بیدیہا و قیام المرأت و رکوعیہا و سجودیہا عورت کے تکبیر تحریمہ کہنے اور اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے اور عورت کے قیام کرنے اور رکوع کرنے اور سجود کرنے یہ طریقے کے متعلق جو باب آپ نے باندھا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام عبد الرزاق کے زمانے میں عورت اور مرد کے نماز کے درمیان فرق کا موجود رہنا سارے لوگوں کو معلوم تھا اور آپ نے اس کے متعلق بطور خاص عورت کے نماز کے فرق کے متعلق آپ نے باب باندھا ہے اور اس باب کے تحت اس روایت کو آپ نے ذکر فرمایا اسی طرح حضرت مجاہد جو ایک مشہور تابعی ہے آپ سے منقول ہے کہ آپ اس بات کو مکروح جانتے تھے کہ مرد سجدہ کرے تو اپنی پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار میں ذکر فرمایا اسی طرح اور ایک تابعی حضرت عطاء رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے اپنا پیٹ اور اپنا سینہ اپنی رانوں سے ملا لے اور جتنا ہو سکے خوب سمٹ کر سجدہ کرے اسی روایت کو امام عبد الرزاق نے المصنف جل تین صفحہ پچاس حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تریسی پر ذکر فرمایا بہرحال یہ نماز کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام اور تابعین نے جو بیان کیا ہے اس کا مختصر تذکرہ تھا اب سائل کا یہ کہنا کہ صحاح ستہ میں سے احادیث بیان کریے اور یہ قید لگا دینا یہ سائل کے بالکل نادان اور نواقف اور علم دین سے جو ہے اور احادیث کی کتابوں سے جاہل ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ پہلے تو صحاح ستہ کہنا ہی غلط ہے حدیث کی جو چھے مشہور کتابیں ہیں ان کو القتب الستہ کہا جاتا ہے غلطی سے عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے جہالت سے یہ مشہور ہو گیا ہے صحاح ستہ یعنی چھے صحیح کتابیں حالانکہ وہ چھے کتابوں میں سے صرف دو صحیح ہے جن کو بخاری و مسلم کہا جاتا ہے باقی جو چار کتابیں ہیں ان میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے اور موضوع بھی احادیث موجود ہیں اور موجودہ زمانے میں ایک اندازے کے تحت اگر چالیس سے پچاس ہزار حدیث تک موجود ہیں تو ان میں سے دس ہزار سے بھی کم احادیث یہ چھے کتابوں میں موجود ہیں تو دس ہزار کے علاوہ جو چالیس پہتالیس ہزار جو حدیث ہیں وہ ساری کی ساری دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں تو صرف ان چھے کتابوں میں سے بیان کرو کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ایک بڑے حصے کو ضائع کر دینا ہے امت نے تو حدیث کی کتابوں کی حفاظت کی ہے اور ان سب میں سے اپنے دین کو لیا ہے نہ کہ صرف چھے کتابوں میں سے اس طرح کی بات کرنے والے کو پہلے دین سیکھنا چاہیے اس کے بعد بات کرنا چاہیے واللہ ورسول اعلم و احکم